سیاست ایکسپریس کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سینٹر تلنگر حکومت نے ریاست میں دسویں کلاس کے مارکس سسٹم میں اہم تبدیلیاں کی ہیں پلحال دسویں جماعت میں بیس انٹرنل مارکس اور اسی نشانات کے لیے سارانہ انتحانات مناخت کیے جاتے ہیں اس مرتبہ حکومت نے انٹرنل مارکس سسٹم کو مکمل طور پر ختم کر دیا ہے اس کے بعد فائنل انتحانات سو نشانات کے لیے ہوں گے محکومت تعلیمات کی جانب سے جاری کرتا ہے حکمات میں کہا گیا ہے کہ اس نئی پالیسی کا اطلاق تعلیمی سال دوہدار چوبیس اور پچیس سے ہوگا تلبہ کو اب چوبیس افحاد پر مشتمل آنسر بکلٹ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے سنبھل کی شاہی جامع مزید کی سروے ریپورٹ آج نہیں ہوئی پیش اب آٹھ جنوری کو ہوگی سمات جامع مزید سروے ریپورٹ کو سنبھل کوٹ میں پیش کیا جانا تھا لیکن کوٹ کمیشنر کی درخواد پر سمات مزید ملتبی کر دی گئی عدالت نے آئندہ سمات کے لیے آٹھ جنوری کی تاریخ مفرق کی ہے اسی دن سروے ریپورٹ پیش کی جائے گی پلحال کوئی اور سروے نہیں ہوگا سنبھل کوٹ نے انیس نومبر کو شاہی جامع مزید کو ہری ہر مندر ہونے کا دعویٰ کرنے کے معاملے میں کوٹ کمیشنر کی قیادت میں تحقیقات کا حکم دیا تھا ہندو فریق مندر کو مسجد بنانے کا دعویٰ کر رہا ہے تاہم اب کوٹ کمیشنر کا بیان سامنے آیا ہے کہ وہ آج ریپورٹ پیش نہیں کریں گے سنبھل کوٹ کے کمیشنر رمیش راگب نے کہا کہ شاہی جامع مزید سروے کی ریپورٹ چندو سی کوٹ میں پیش نہیں کی جائے گی انہوں نے کہا ہم عدالت سے دس دن کا وقت مانگیں گے انہوں نے کہا کہ ریپورٹ مکمل کرنے کے بعد ہی پیش کی جائے گی تلگانہ کے عاصف عباد زلے میں ایک افسوسناک واقعہ آیا پیش جہاں ایک نوجوان لڑکی کو شیر نے حملہ کر کے حلا کر دیا جمعہ کی صبح کاغنگر مندل کے نازرول نگر میں لڑکی کھیت کے کام کے لیے جا رہی تھی کہ اس پر شیر نے حملہ کر دیا لڑکی بری طرح زخمی ہو گئے اس کے ساتھ موجود مجزوروں نے شور مچایا جس سے شیر وہاں سے بھاگ گیا لڑکی کو فوری طور پر اسپتال لے جایا گیا لیکن ڈاکٹروں نے بعد معاینہ اسے مردہ قرار دیا محلوک لڑکی کی شناخت گنہ رام گاؤں کی رہنے والی 21 سالہ مورلے لکشمی کی طور پر کی ہے اس کے گھر والوں نے ناش کے ساتھ انصاف کا مطالبہ کرتے ہوئے کاغذنگر کے فورسٹ آفیس کے سامنے دھرنا دیا پولیس نے اس واقعی کا مخدمہ درس کر لیا اور تحقی خاتھ ہے جاری تلگانہ کانگریس کمیٹی نے قانون ساز کانسل میں کریم نگر نظام آباد میدک آدل آباد گراجویٹ حلقے سے رکون کانسل تی جیمنیڈی کے نام کو خطیت دے دی ہے جو اس حلقے کی موجودہ رکون کانسل بھی ہے اس تعلق سے پارٹی ہائی کمان کو ریاستی قیادت نے نام روانہ کر دیا مذکورہ چار اضلا کے پارٹی خائدین کے ساتھ مشابرت کے بعد جیمنیڈی کے نام کو خطیت دی گئی ہے تلگانہ کی خاتون وزیر کونڈا سریخہ کو ہیدرباد کی نام پلی عدالت نے سمن جاری کیا عدالت نے انہیں حکم دیا کہ وہ بارہ ڈسمبر کو شخصی طور پر حاضر ہوں چند دن قبل وزیر کونڈا سریخہ نے اداکار ناگرجنا کے خلاف متنازعہ بیانات دیئے تھے اداکار ناگرجنا نے ان بیانات کو سنجید کی سے لیتے ہوئے وزیر کے خلاف نام پلی عدالت میں حتک عزت کا کیس دار کیا تھا جس میں ان کے خلاف حوجداری کاروائی کا مطالبہ کیا گیا بی آر ایس کے مسلم قائد کو پارٹی سے معتل کر دینے کی دی گئی دھم کی تفصیلات کے مطابق محبوب نگر میں بی آر ایس کا اجلاس ہوا جس کی چدارت چدر زلے بی آر ایس و سابق وزیر سہت لکشماریڈی نے کی اجلاس میں سابق وزیر وی سی نواز گورڈ و سابق حرکان اسمبلی وہ دیگر نے شرکت کی بی آر ایس سیکریٹری سابق سدر نشین تلنگنہ اقلیتی مالیت کورپیشن محمد امتیاز اتحاق نے اپنی تخریر میں لگزی میں ان کی تصویر نہ رکھنے پر اعتراض کیا اور کہا کہ پارٹی قیادت نے انہیں پارٹی کا اسٹیٹ سیکریٹر نامزد کیا بی آر ایس دور میں وہ کورپیشن کے سدر نشین بھی رہ چکے ہیں مگر جلے کی بی آر ایس سرکرینیوں میں انہیں مدیگر مسلم قائدین کو نظرانداز کیا جا رہا ہے جس پر سدر جلے بی آر ایس لکشمارڈی امتیاز اتحاق کی حق بیانی پر آگ بگولہ ہو گئے پارٹی حدود پار کرنے یا دسپلین شکنی پر پارٹی سے موطر کرنے کا انتباہ دیا اور کہا کہ امتیاز اتحاق ہو یا پارٹی میں بڑا احدہ رکھنے والا کوئی بھی قائد اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سنٹر بغیر آپریشن اور بینہ پین کے لئے اجویات کے اڈوانسٹ ٹیکنالوجی کے ذریعے صرف چھوٹے انجیشن سے کم گھٹنوں کے درد کا شرطی آئلاج ڈاکٹر پرکاش گوڑیپڑی اور ڈاکٹر موہن ایروا انٹرونشنال پین فیزیشن جیسے تجربے کا ڈاکٹرز پچیس ہزار سے بیزائد مریضوں کا کامیہ بویت مینان بخشلاج رابیتہ کیجئے ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سنٹر منکونڈا اور دلسکونگر حیدرباد